امریکہ نے خطے کو غیر مستاقم کرنے کے الزام میں ایڈان کے آٹھ عالی عدداروں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے ایڈانی معیشت سے منسلک کانکونی و دھاتوں کے پیداوار کی سترہ کمپنیز بھی پابندیوں کی زد میں آگئی ہیں امریکی وزیر قارجہ مائک پومپیو کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکریٹری خزانہ سٹیفن منچن نے ایران پر مزید اقتصادی پابندیوں کا اعلان کیا ہے سیکریٹری خزانہ نے بتایا کہ امریکی اڈے پر میزائل حملی کے جواب میں ایرانی لوہٹ اور سٹیل کمپنی سمیت دیگر شعبوں میں سخت پابندیاں لگا رہے ہیں امریکی وزیر خزانہ نے بتایا کہ ٹیکسٹائل مادنیات کانکونی اور دیگر سیکٹرز میں نئی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں امریکی سیکریٹری خزانہ سٹیفن منچن نے وائٹ ہاؤس میں بریفنگ میں صحافتیاں کو بتایا کہ آت اعلی اہدداروں پر پابندی کے ساتھ ساتھ ایران میں کانکونی اور دھاتوں کی پیداوار کی سختنا کمپنیز پر بھی پابندی آئیت کی گئی جن سے ایران کو ارپو ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے ٹیون ونچن نے کہا کہ ہم ایرانی حکومت کی ارپو ڈالر کی آمدن کو بند کر دیں گے اور ایران کی معیشت کو متاثر کرنے والے اقدامات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک اس کی حکومت عالمی دہشتگردی کی مالی انات بند نہ کرے اور دوری ہتیاروں کے تلف کرنے کے عظم کا اظہر نہ کرے واشنگٹن کی جانب سے پابندی کی ضد میں آنے والوں میں ایران کے عالی قومی سلامتی کاؤنسل کے سیکرٹری علی شمخانی ایرانی مسلح باج کے نائب چیف آف سٹاف محمد رزا اشتیانی اور بسیج ملیشیا کے صدرہ ولام رزا سلمانی سمیت دیگر عالی احتدار شامل ہیں